آپ کا معافی مانگنے کا ٹائم ہے اس پاکستانی عوام سے جس کا آٹا چینی چوری کر کے کھا گیا ہیں آپ آپ کا معافی مانگنے کا ٹائم ہے عوام سے جس کی زقاة چوری کی ہے آپ نے آپ کا معافی مانگنے کا ٹائم ہے جس میں آپ نے آج پاکستان کو کرزوں کے نیچے دبا دیا ہے اور آپ کی جو کار کردگی ہے وہ صفر ہے سو اس لیے میرا ایک صاف سا پیغام ہے کہ یہ ہیرو بننا یہ یہ ٹارزن بننا یہ جو ہے یہ آپ چھوڑ دیں سپیکر صاحب جو ہے وہ نہ آنے دیں شاید کا کانباسی کو پارلیمنٹ میں بھائی میں دیکھوں گی جزن شاید کا کانباسی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا تو تمہاری پارلیمنٹ چلے گی یہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت آپ کا لوگ گریبان جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں تھا کل ختم نبوت کا جو ہے وہ مجاہد کہاں تھا کل مسلم امہ کا بڑا سا لیڈر جس کے اوپر کل جو ہے اتنیا بڑا دن تھا پارلیمنٹ کے اندر ج جو ہے اور وہ جو ہے مسلم امہ کا لیڈر جو ہے وہ کہیں مو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا اس کو اس سے اور زیادہ اور زیادہ ضروری کام کون تھا اس ملک کے اندر ملک میں آگ لگی ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں کہ اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھا پارلیمنٹری پارٹی کی اپنی میٹنگ اٹینڈ کی ہے اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو قرارداد انہوں نے پھر پرائیوٹ میمبر سے پرائیوٹ جو ہے وہ قرائی میں تو پوچھنا چاہتی ہوں کیا امجد علی خان صاحب جنہوں نے یہ پرائیوٹ میمبر ریزولوشن پیش کی کی کیا ان کا جو سفیر ہیں ہمارے فرانسیسی سفیر ان کے ساتھ کو ذاتی خاندانی لین دین تھا جس کو پر انہوں نے قرارداد لائی یہ حکومت پاکستان کی قرارداد تھی اور حکومت پاکستان اس کو اون نہیں کر رہی انہوں نے کل پاکستانی عوام کو بھی پاگل بنایا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پاگل بنایا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی پاگل بنایا ہے یہ کر کے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ جو ہے اس معاملے سے جو ہے وہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے ختم نبوت پر اس ملک میں تمام انسان کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا جو استعمال جس طرح سے حکومت کر رہی ہے وہ وہ میں سمجھتی ہوں اور اس آگ کے اوپر یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس آگ کے اوپر پانی ڈالا اگر تیل ڈالنے کی باری آتی تو اس ملک میں وہ آگ لگتی کہ ان کو اور پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ذہنی مریض ہے ہمارا وزیراعظم کہ اس کو پھر بھی اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا سلمان رشدی اور نواز شریف کو ملا دیا جن کا اپس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا خدا کا واسطہ ہے اس کو بولنے سے پہلے یا تو سکھا دیا کریں یا اس کو کہا کریں کہ تاریخ پر تباہ ازمائی نہ کیا کریں اس کو تاریخ کا ککھ نہیں پتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ صبح سے لے کر آٹھ بجے جب میں آئی اور ابھی تک روزے کی حالت میں آپ لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین تمام ریپورٹرز اور کیمرمن یہاں جو موجود ہیں اور پھر ایک اور بات پہ بھی خراج تحسین کے صبح دوپیر شام اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ جو ملک کے مسلط کردہ وزیر آزم سے لے کر نیچے ان کی گھرائی کے ترجمانوں تک صرف جھوٹ بولا جاتا ہے جس کو آپ لوگ سنتے ہیں ابھی عمران صاحب لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم میں نے پہلے بھی واضح طور پر یہ بتایا تھا اور پاکستان کی عوام جو فارم فل کر رہی ہے آپ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ یہ وہ پچاس لاکھ گھر جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا یہ وہ پچاس لاکھ گھر نہیں ہیں یہ کرزہ لے کر بینکوں سے آپ کے اپنے پیسے آپ کے غریب عوام کے اپنے پیسوں سے آپ کرزے سے کرزے سے یہ گھر لے رہے ہیں اور جس میں اگر کسی کی سہولتکاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے تو وہ کنسٹرکشن مافیا کی سہولتکاری کی گئی ہے ایمنیسٹی دی گئی ہے ان تمام بلیک منی مافیاز کو کہ کنسٹرکشن میں پیسے لگائیں تو آپ سے آپ کی چوری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن اسی کنسٹرکشن کے ذریعے آپ نے بینکوں سے کرزہ لے کر پیسے لے کر آپ نے یہ گھر لینے ہیں تو یہ عمران صاحب کے ان پچاس لاکھ گھروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی جو ابھی تک ایک گھر پاکستان کی عوام کو نہیں ملا وہاں تقریر فرما رہے تھے روز پاکستان کی عوام ایک ایسے بیان کے انتظار میں ہوتی ہے جس سے عمران صاحب کی ذہنی کیفیت کی اکاسی ہوتی ہے اور آج بھی ایک بیان دیا کہ طاقتور کو احتساب کے اور قانون کے نیچے آنا چاہیے عمران صاحب جب طاقتور کی سہولتکاری ملک کا مسلط وزیر آزم کرے گا ان کے دائیں بائیں بیٹھا وہ مافیا اور کارٹلز کریں گے تو ملک کے اندر طاقتور آپ کے مطابق قانون کے نیچے نہیں آئے گا جو چینی مافیا آپ کا ایٹی ایم ہوگا جب چینی مافیا آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر آپ سے وہ فیصلہ کروائے گا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام باون روپے کلو چینی نہیں بلکہ ایک سو بیس روپے کلو چینی خرید رہی ہے یہ وہ طاقتور مافیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ دستخط کیے اور ان دستخط کی وجہ سے چینی باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو آئی عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی عمران خان کے دستخط سے چینی مافیا امیر ہوا عمران خان کے دستخط سے ایٹی ایمز بھرے گئے عمران خان کے دستخط سے چینی ایکسپورٹ کی گئی جب ملک کے اندر چینی مہنگی ہو رہی تھی اور چینی جو ہے وہ قلت تھی اس کی عمران صاحب کے دستخط سے وہی چینی جو ایکسپورٹ کی گئی وہ چینی مافیا نے گداموں میں بھری اور ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئی اور اسی چینی مافیا کو عمران صاحب کے دستخط کی وجہ سے امپورٹ کیا گیا تو آپ وہ طاقتور مافیا کے سہولتکار ہیں جس کو قانون کے نیچے لانے کی آپ حمد نہیں رکھتے کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے ایٹی ایمز بھرتے ہیں آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے آپ کے باورچی خانے کا خرچہ چلتا ہے دوسری بات ابھی کہہ رہے تھے موصوف کہ یہ چاہتے ہیں یہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے جنہوں نے چوری کی ہیں کہہ رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ لائے جائے وہ چاہتے ہیں کہ جیلوں میں ہمیں عام آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ خاص آدمیوں کی طرح رکھا جائے غالباً ان کا اشارہ ہمیشہ کی طرح کیونکہ اپنا جواب تو ہے نہیں ہمیشہ کی طرح اپوزیشن پہ تھا تو اس پہ میں عمران صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ سزائے موت کی چکیوں میں رکھا سزائے موت کی چکیوں میں رکھا جس کمرے میں مریم نواز کو رکھا وہاں باتروم اور کمرہ ایک تھا باتروم کے آگے نماز پڑھتی تھی مریم نواز جہاں رانہ سناولہ کو رکھا وہ بیٹھ کر سوتے تھے وہ سزائے موت کی چکی تھی جہاں شاید خکان عباسی کو رکھا اس چکی میں وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا قد اس چکی سے لمبا تھا وہ سزائے موت کی چکی تھی ایسا نے اکوال کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا سلمان رفیق ساد رفیق ہنیف عباسی کو سزائے موت کی چکی میں رکھا کمران مائیکل میری بات سنیں اگر آپ کی ذہنی اور دلی تسکین اگر سزائے موت کی چکی میں اور نواز شریف شباز شریف کو یہ عمران صاحب پوچھتا یہ نہیں ہے کہ آج کتنے کی چینی مل رہی ہے کتنے کا آٹا مل رہا ہے وہ پوچھتے ہیں آج کیا کھایا ہے نواز شریف نے شباز شریف نے جب جیل میں تھے جب جیل میں ہیں حمزہ شباز کو دو سال جیل میں رکھا اور اگر آپ کی ذہنی تسکین نہیں ہوئی ابھی ابھی اگر آپ کو دل میں تھندک نہیں پہنچی تو آپ ایک کام کریں بنی گالا میں کوٹ لکپت کی برانچ کھولیں بنی گالا میں ایک ہڈیالا کی برانچ کھولیں اور بنی گالا میں کیمپ جیل کی برانچ کھولیں اور رکھیں جیسے رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ تڑیاں اور یہ جھوٹ آپ نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں رکھا ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اریشت کروایا ایک باپ کو جیل میں رکھا اور دوسرے سیل میں اس کی بیٹی کو رکھا اس لیے یہ بھاشن نہ دے نہ آپ جب مریم نواز کے پاس وہ درخواست آئی کہ آپ ٹیکس دیتی ہیں آپ بی اے پاس ہیں تو آپ بی کلاس کے لیے سائن کریں اس نے وہ جو درخواستی وہ ان کے مو پہ ماری کہ میں یہ درخواست نہیں لوں گی اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے آپ نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی کے لیے کیونکہ آپ نالائک تھے کیونکہ آپ چور تھے کیونکہ آپ ناہل تھے اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے آپ نے تمام کمپوٹنٹ لوگوں کو جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے جنہوں نے عوام کو مہنگائی کم کر کے تمام اشیاء جو تھی وہ سستی کی آپ کو معلوم تھا کہ آپ ناہل ہیں آپ کو معلوم تھا کہ آپ ڈاکو ہیں آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے چوری کرنی آپ اس پلان سے آئے تھے اس مافیا اور کارٹل کو اپنے ساتھ لے کر اس لیے آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا میرا پھر پیغام ہے آپ کو کہ آپ بنی گالا میں کوٹ لکپت کیمپ جیل اور ہڈیالا جیل کی ایک برانچ کھولیں اور اگر آپ کی ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی اگر آپ کو ابھی بھی ذہنی سکون نہیں ملا تو آپ رکھ لیں دوبارہ سب کو لیکن ایک بات یاد رکھیں منی لانڈرنگ آپ نے کی 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری آپ نے کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں اور آپ نے کہا آج وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی عمران صاحب واقعی وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی لیکن چور وزیر عظم کے مسلط ہونے سے عوام ضرور غریب ہوتی ہے کیونکہ آٹا آٹا جب 35 روپے سے 90 روپے اور 100 روپے کلو ملتا ہے تو عوام غریب ہوتی ہے اگر چینی 52 روپے کلو سے جو پانچ سال نواز شریف نے رکھی اگر 52 روپے کلو چینی سے 120 روپے کلو چینی ہوتی ہے تو عوام غریب ہوتی ہے جب آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہوتی ہے عوام کی جب مافیا اور کارٹلز کی جیبیں بھری جاتی ہیں تب عوام غریب ہوتی ہے اور جس وقت ایک چور کو ووٹ چور کو مسلط کیا جاتا ہے جب ترقی کی شرعہ منفی صفر اشارہ چار ہوتی ہے جب مہنگائی کی شرعہ سولہ فیصد ہوتی ہے جب چودہ ہزار کرزے چودہ ہزار عرب کا کرزہ ڈھائی سال میں لیا جاتا ہے تب عوام مقروض اور غریب ہوتی ہے اس لیے یہ بھاشن اور یہ روز کھڑے ہو کر جو تقریریں کرتے ہیں نا یہ عوام آپ کی اصلیت بھی جان چکی ہے اگر کسی نے اس ملک میں وزیر آزم کی کرسی پر مسلط ہو کر مس یوز آف آثورٹی کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے یہ وہی شخص تھا جو ہنڈی کے ذریعے پیسے مگانے کی کال دی جس نے جس طرح بھی عظمہ کہہ رہی تھی مافی مانگنی چاہیے تو صرف آج اس شخص کو مانگنی چاہیے اور جس نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کیا ہے جس نے عوام کو غریب کیا ہے جس نے عوام کو بے روزگار کیا ہے جس نے عوام کو چودہ ہزار ارب کا مقروض کیا ہے جس نے کشمیر کا سودا کیا ہے وہ صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام عمران خان ہے روز کھڑے ہو کر بھاشن نہ دیں اور یہ طاقتور طاقتور کو قانون کے نیچے ہم نے مسلم لیگ نون آج سر اٹھا کر کہہ سکتی ہے ہم وہ واحد جماعت ہیں پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں جس میں ملک کے وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ یہ اکاؤنٹی بلیٹی سٹارٹ کریں جب ان کی درخواست کو فریولیس کہہ کے ڈس بین میں پھینکا گیا تھا اس وقت نواز شریف تھا وزیر اعظم ملک کا عمران خان نہیں تھا جو الیکشن کمیشن سے مفرور ہے جو عدالتوں سے مفرور ہے جو دہشتگردی کی عدالت سے مفرور ہے مافی مانگیں آپ کو کیا پتا اعتصاب کیا ہوتا ہے ہاتھ سال سے کے پی کے میں اعتصاب کمیشن بند ہے اس کو تعلیٰ لگا ہوا ہے اور جترے طاقتور اس وقت مافیاز اور کارٹلز ہیں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے اور ہم چاہے نواز شریف ہو شہباز شریف ہو مسلم لیگ نون کی قیادت ہو اور کارکن ہو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ٹرائلز بھگت چکے ہیں اور تمغے ہیں ہمارے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے تمغے ہیں ہمارے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے جہاں آپ پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں جب شہباز شریف کی بیل کے اوپر آپ نے چیلنج کیا تھا فیصلہ سپریم کورٹ میں کدھر گئے تھے کرپشن کے ثبوت کدھر گئے تھے منی لانڈرنگ کے ثبوت کدھر گئے تھے چوری کے ثبوت کوئی چوری کا ثبوت نہیں کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں لیکن جہاں ثبوت ہے وہاں مفرور ہے آٹا چینی چور وہاں مفرور ہے بجلی گیس چور وہاں مفرور ہے عوام کا دوائی چور وہاں مفرور ہے کشمیر کا چور اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھیں ہم وہ تمام ٹرائل بھگت چکے ہیں سزائے موت کی چکیاں بھگت چکے ہیں اب باری آپ کی ہے اس لیے بات اب جانگیر ترین سے شروع ہوگی بات اب عمران خان سے شروع ہوگی بات اب خسرو بختیار سے شروع ہوگی بات اب آپ ہی ایک سو بیس ایک سو پچیس ایک سو تیس روپے اور جہاں ایک سو پچیس اور بیس روپے کلو مل رہی ہے وہاں چینی ہی نہیں ہے وہاں کتارے ہیں آج بہنوں کی وہاں کتارے ہیں آج بزرگوں کی وہاں کتارے ہیں آج بیٹیوں کی جو شناختی کارڈ لے کر جو شناختی کارڈ لے کر ایک کلو چینی ایک سو پچیس روپے کلو خریدنے کے لیے لائن میں کھڑی ہے اور چینی کوئی نہیں ہے اس لیے آپ کو آپ کے دستخوں کا جواب دینا پڑے گا جو فیصلے ہیں آپ کے جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا چینی باون روپے تھی جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا آٹھا پینتیس روپے تھا جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا ملک کی ترقی کی شراب پانچ اشاری آٹھ فیصد تھی جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو نوجوان کے لیے سی پیک آتا تھا جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو کشمیر کا تحفظ ہوتا تھا جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو ملک ایٹمی قوت بنتا تھا جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو گیس سستی تھی بجلی سستی تھی دوائی مفت دی چباز شریف نے پنجاب میں دوائی مفت کی انہوں نے آ کے تمام دوائیوں کو دوبارہ پانچ سو فیصد مہنگا کیا اس لیے نواز شریف کے فیصلے کو اگر آپ نے کرنا ہے نواز شریف جیسا ملک کو ریلیف دینا ہے نواز شریف جیسی ملک کو ترقی دینی ہے تو عوام کا ووٹ لے کر آؤ آٹی ایس کو بٹھا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تقریریں کرنا بند کرو کیونکہ اب تقریروں کا نہیں اب جواب دینے کا وقت آ چکا ہے اور وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا ہوسے ہماری گاڑی در ہے میری در ہے